موسیقی وہاں پر بھی ازانے ہوتی ہیں عبادت کی اوپر کسی قسم کی پابندی نہ کوئی لگا سکتا ہے نہ لگ سکتی ہے پاکستان اسلام کے نام پر قطن نہیں بنا تھا پاکستان مسلمانوں کے معاشی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لئے بنا تھا تاکہ ہندووں کی اکثریت کے سامنے ہم محروم نہ رہ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کی تمام دینی جماعتوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی ہے بشمول آپ کی جماعت کے اور جمعیت علماء ہند کی یہ ریکارڈ کی بات ہے تمام ان جماعتوں نے مخالفت کی ہے آج یہ مقصد پاکستان اور تاریخ پاکستان کو مسک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہی خوتیں جو پاکستان کی مخالف تھیں آج وہ پاکستان کے ٹھیک دار بننا چاہتے ہیں ہم ان کے جبر پر ہم ان کے مذہبی جنونیت پھیلانے والوں جبر کے ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم بھرداشت کر رہے ہیں ہم اس کی مذہبت کرتے رہیں گے تبلیغ سے تلقین سے اپنے دلیل سے اور بتاتے رہیں گے کہ پاکستان کو اسلام کو پاکستان تک پوری دنیا میں ہے پوری کائنات کا یہ مذہب ہے اور اس کو آپ پاکستان تک محدود نہ کریں میں اس میں یہ بات ہمیں ہر مذہب اس پروگرام میں شرکت سے بہت سارے نئے انکشافات ہوئے ہیں لیکن میں پھر اس بات کو دور آنگا کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا جنرل پرویز مشرف خود اپنی زبان سے جتنی مرتبہ روشن خیالی کا تذکرہ کرتے ہیں اور روشن خیالی کے سب سے بڑے وکیل بن کر میدان کے اندر نکھنے زبانی طور پر میدان کے اندر سب سے بڑے وکیل بن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کو مسترد کر دو ان کی بڑی بڑی انتہا پسندوں کو گلے سے لگاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر روشن خیال امریکہ نواز امریکی ایجنٹوں نے جس طرح عوام کو قتل کیا ہے جس طرح عوام کا سر قلم کیا ہے جس طرح عوام سے جینے کا حق چھینا ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن کہ اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے مذہب میں جب آڑے وقت آیا تو پریزیڈن پرویز مشرف صاحب کی سپورٹ بھی دینی جماعتوں نے کی تھی مسئلہ بنیادی یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آج اگر جنرل پرویز مشرف کے خلاف کوئی تحریک چلا رہی ہے تو وہ بھی دینی جماعتیں نہیں کوئی نہیں چلا رہی اور میں اس پہ یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے لیکن پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے مدینہ منورہ کے بعد دنیا کے نقشے پر دوسری ریاست کے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے اور یہ اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے تو اسلام ہی اس کا مرکز ہے مقصد ہے محور ہے مسکن ہے منزل ہے آج اسلام کی منزل سے اس کو ہٹانے والے بلکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے لیکن میں جو دوسری بات بہت اہم اس حوالے سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی عامریت نے آج کے جبر نے انسانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے اندر آج عوام کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں اس فوجی اقتدار سے نجات ملنی چاہیے اور یہ جبر اور یہ جس طریقے سے بندوق کی بنیاد پر پاکستان میں سارے فیصلے ٹھوسنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے چیف جسٹس کو اٹھا کر اس کی توہین کی جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جائے گا معاشرے میں سب سے زیادہ با اختیار لوگ جبر کریں گے تو پورے معاشرے کے اندر جس کی جہاں پر قوت ہوگی وہ وہاں جبر کرے گا اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے معاشرے میں جبر کی اس روش کو پروان چڑھایا جا رہا ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جی کنڈیمی نہیں کرنا چاہیے اس کے خلاف تحریک چلانی چاہیے ایسے حکمرانوں کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو ملک کے اندر عدلیہ کو برداشت نہ کر سکیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کو اقتدار سے نکال باہر کرنا چاہیے میراج صاحب میں آپ کا ایک خاص مسئلے پر اپنے لینا چاہوں گا کہ ایک تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا مذہبی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفی جو تہذیب ہے اس کے خلاف ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے جو بھی بڑے کنفلکٹس ہیں اس میں امریکہ کی بہت سپورٹ رہی ہے جس طرح ایران اور ایراک کی وار چلی اتنے عرصے تک تو ایراک was supported by the Americans اسی طرح یہاں افغانستان میں بھی یہ ہوا کہ جب اپنا سوویت انہین کو شکست دینے کے لیے یہاں پہ ان لوگوں نے پیسہ لگایا پھر اسی پیسے سے جو ہے وہ طالبان اور جہاں پہ مذہبی جماعتوں کا سیاسی قبلہ کہا چاہتا رہا ہے تو یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو دو جو میجر سپورٹس ہیں جس جہاں پہ ابھی بہت بڑی گڑ بڑ ہے ایک تو اپنا ایراک والا ایریا ہے اور دوسرا ہمارے ہاں تو یہ دونوں وہ ایریاز ہیں جہاں پہ امریکہ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور اس انویسٹمنٹ کا سارا فائدہ جو پڑا ہے وہ ماضی میں وہ مذہبی تنظیموں کو پیسے اور ہتھیار اور اس طرح کی باتیں ہوتے رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ چیزیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اب ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں اس طرح لیکن میں تو بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں اس ملک کے اندر اور اس کے گرد ہمیشہ سامراجی قبضے کے خلاف تھیں کوئی وقت تھا کہ سامراجی قبضہ سوویت یونین کر رہا تھا اور یہ بالکل ریکارڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ مذہبی جماعتوں نے سوویت یونین کے خلاف جدو جہد کا آغاز جس وقت کیا ہے اس وقت کوئی امریکہ اس کے اندر شریک نہیں تھا بلکہ اس کے بعد آ کر ہنری کسنجر نے پاکستان کے اندر یہ مشورہ دیا پاکستانی حکومت کو کہ پاکستان آکھ سے نہ کھیلے اس کے بہت بات جا کر جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ جہاد یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو مسترد کر دیا جائے یا جس کا نوٹس نہ لیا جائے بلکہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سوویت یونین کے خاتمے کا باعث بن سکے نائنٹین ایٹی ٹو کے بعد وہ جہاد کے اندر شریک ہوئے یہ جہاد تو تقریبا اٹھتر اناسی کے اندر شروع ہو گیا تھا تو چار سے پانٹ سال کا جو پورا عرصہ گزرا ہے اس کے اندر یہ مذہبی جماعتیں تھیں یہ دیندار افراد تھے کہ جنہوں نے سامراج کے خلاف اس جہاد کا آغاز کیا یہ ٹھیک ہے کہ جب انیس سو پچھاسی میں سوویت یونین واپس ہو گیا تو امریکہ نے یہ جانا کہ نہیں یہ جہاد تو بڑے خطرناک چیز ہے یہ تو اس کی سامراجیت کو بھی دنیا کے اندر ختم کر سکتا ہے اور اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہادی جذبے کو ختم کرنے کے لیے دین کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے ایک نئی انویسمنٹ کی اور امریکہ ایک نئے طریقے سے آگے آیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتوں کا سمت ابتدا سے بالکل واضح ہمارا قبلہ مکہ اور مدینہ ہمیشہ سران آج بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا مرکز اور مہور جانتے ہیں اپنی محبتوں کا مرکز جانتے ہیں انہی کے دیئے گئے نقشے کے اوپر اس معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے مسائل حل ہی اس وقت ہو سکتے ہیں جب ان کے دیئے گئے طریقے کار اور نقشے کے مطابق دنیا کی تعمیر کی جا سکے الزام لگانا تو بڑی آسان سی بات لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج بھی میدان کے اندر جدو جہد کرنے والے جو پہلے سامراج کے خلاف کو بھی بات کیا کرتے تھے آج سامراج کی گود پر بیٹھے نظر آتے ہیں لیکن مذہبی جماعتیں الحمدللہ آج بھی میدان کے اندر کھڑی ہوئی ہیں ہمارا معاشرہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں پہلے بھی یہی پر رہے تھے آئندہ بھی ہمیں یہی رہنا ہے نہ کہیں برطانیہ میں پناہ لینی ہے نہ کہیں امریکہ میں انشاءاللہ اس معاشرے کی حفاظت کے لیے ایک نکتہ میں ضرور واضح کروں گا وہ ہے بہت عدب اور احترام کے ساتھ محراج صاحب نے جو کچھ بھی باتیں کہیں ہیں اس کے بعد آپ تاریخ کو مس کرنے کے مترادف ہیں مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ سامراجی قوتوں کے وائٹل انٹریس کو سرف کیا ہے چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف ہو یا آج بھی ہو یا اس کے جانے کے بعد بھی ہو آج امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کے نام پر نیست و نابود کر دو انتہا پسندی مذہبی جنونیت ریلیجیس ملیٹینسی یہ سارے کچھ اور یہ جو مرسنریز آئے تھے جو فورنرز جن کی بات کرتے ہیں آج کل وہ سارے دنیا سے بلائے گئے تھے جہادیوں کو مرسنریز کو پیسہ دے کر اسلح دے کر افغان وارگ میں پہلی افغان وارگ میں اس میں اسامہ کو بلٹ کیا امریکہ نے طالبان کو بنوایا امریکہ نے صدام حسین کو مونسٹر بنایا امریکہ نے طالبان نے جو کچھ بھی کیا اس سے آج امریکہ جو ہے وہاں پر افغانستان کو وائٹل اسپورٹ فرہم کیا طالبان نے آج امریکہ کی پریزنس افغانستان میں اس لیے ہے کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر نیٹو کی فورسز چائنہ پر بھی نگاہ رکھیں رشیہ پر بھی نگاہ رکھیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کو پر بھی پورے چوکس رہیں اور ایران پر بھی چوکس رہیں اور پاکستان کو پر بھی اپنا حدف بنائے رکھیں تو یہ ان کے امریکہ کے وائٹل انٹریس کو سرف کرنے والے انتہا پسند مذہبی جنونیت کے پجاری ہیں جن لوگوں نے یہ اور وہاں سے افغانستان سے امریکہ نہیں جائے گا لیٹ می ٹیل یو ویٹ اتھینٹی سٹی دونوں جگہ پر عراق میں صدام حسین کو پہلے مونسٹر بنایا پھر اس کو ختم کیا وہ ختم کرنے کے بہانے وہاں پر بیٹھ گیا اور وہاں سے پورے جو آئل رچ کنٹریز ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے امریکہ افغانستان سے بھی نہیں جائے گا وہاں پر فرقہ واریت پھیلائیے اور اس فرقہ واریت کو پاراچنار میں بھی اور وہاں پر بھی پاکستان میں بھی تو مذہبی جماعتوں نے وائٹل انٹریسٹ سرف کی ہیں امریکہ کے اور مذہبی دنیت میں وائٹل انٹریسٹ سرف کی ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ اخبار حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں جائے گا اور میری یہ بات آپ لکھ کر لکھ لیجئے کہ امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر مزید بیٹھنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا وقت اس بات کو ثابت کرے گا کہ دنیا کے اندر سامراجیت قبول نہیں کیا جا سکتا کیا جانا چاہیے نہیں کیا نہیں جا سکتا اور اس کے اندر الحمدللہ ہم تو کوئی تجزیہ نگار نہیں ہم تو میدان کے اندر کھڑے ہوئے اس لیے اس اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے کہ امریکہ کے لیے اب یہاں بیٹھنا ناممکن ہو گیا اس کا واپس جانا ضروری ہو گیا اور ضروری ہی نہیں ہوا بلکہ یہ کیفیت بھی ہے کہ آج وہ امریکہ مجاہدین نے اس کے داتوں تلے پسینہ نکال دیا اس کے پیر لڑکھڑا گئے اس کی کیفیت آج تبدیل ہو گئی ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے جدو جہد کی لیکن وہیں پر یہ بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ ایک ہوتا ہے دیکھنے والی آنکھیں الگ ہوتی ہیں اس لئے اس کے تجزیعے شاید جوزہ طریقے سے کرتے ہیں لیکن بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ اس دنیا کے والوں پر انتہا پسندی کی بھبتی گھسرا ہے اور وہ جو امریکہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے انہیں روشن خیال کہا جاتا ہے ہم ایسی روشن خیالی کو مستعد کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے اور میں اقبال حیدر صاحب کی سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ مسلم معاشروں کے اندر اس فرقہ واریت کے پھیلنے کا سو فیصد فائدہ امریکہ کو ہوگا اور جو پھیلانے والے مذہبی جمہوریت والے آج اس معاشرے کے اندر فرقہ گفتگو بدھی پر ان جو آخری نکتوں ہو جائیں مہمان متفق تھا سمور عالم اسلام پاکستان کے سامراجیت فرقہ واریت آمریت کا نجات حاصل کرنا لائے سمور انسان ان کے گجی کوشک کرنگ ہو جائے اگر ہفتے اوری ملاقات ہی دی تیس تیس تیمیز بان خیاض نائج کی جازیدہ اللہ نیلو موسیقی موسیقی بلکم بیک ناظرین اچو مہمان انسان احمد موضوع غالبولجل سلسلواری شروع گئے اقبال ایتر صاحب ایک تو یہ جو دونوں میرے مہمان ہیں ان کے گفتگو میں جو ہے ایک سیمیلریٹی یہ ہے کہ آپ دونوں اس گوررمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹنگ حفظہ مسجد کہ وہ جو ہے وہ مذہبی علماء کے خلاف ہے حقیقت کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ چاہے اسلام آباد کے یہ واقعات ہوں جہاں پر کہ عورتوں کو دھمکیاں یہ بھی مجھے نے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ عورتوں کو دھمکیاں ملی ہیں بی بی آئی تو آپ کو ہم نے اس طرح سے چلتے ہوئے دیکھ لیا کل آپ نظر آئیں گے تو پھر پھر آپ اپنی حفاظت خود کیجئے گا لوگ وہاں پر واک کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں عورتیں ڈرائیو کرتے ہوئے کر اور اور حکومت خاموش بیٹھئے کہتے ہیں no rate of the government there is no rate of the government in اسلام آباد also اس نے وہ ایک واحد واقعہ نہیں ہوا کہ اس ویڈیو کی ایک شاپ کو جرانے اس کی پر بھی اس کے بیان کے دو پہلوں اس نے بھی دوسرا بیان دیا تھا لیکن میں یہ بات ہے ایک اصول کی آپ یہ فرماتے ہیں کہ جبریہ طور کی اوپر پاکستان پر یہ ترقی پسند یا مغربی تہذیب کو نافذ نہیں کیا جا سکتا میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ اصول ان حفظہ مسجد کے مولویوں کو بھی great seventeen کے ملازمین کو بھی اپنانا پڑے گا کہ ان کو کون حکم یہ اجازت دے گا کہ جبریہ طور پر تم خواتین کو اغوا کر کے حبر سے بیجا میں رکھا انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی حکومت خاموش بیٹھی ہے بلوچیوں کو پر بمباری ہو رہی ہے فرنٹیر میں بمباری ہو رہی ہے رٹ اور کہا جاتا ہے کہ رٹ آف ڈا گورنمنٹ ان فورس کرنی ہے اکبر بکتی کا قتل کر دیا لا تعداد there is a large number of blouchi جو کہ internally displaced persons ہیں جو اپنے گاؤں اور علاقے چھوڑنے پر مجبور ہیں آج اس مہینے اپریل کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے وہاں پر ہیلیکوپٹروں سے بم گرائے گئے ہیں اندرون سندھ لا قانونیت کا ڈاکووں کا راج ہے آج آپ آپ اپنے جہانگیر مرزا کے اپنا انٹرویو پڑھ لیں آئی جی سندھکا کہ یہاں پر ریاستیں بنی ہوئی ہیں حکومت اگر کسی کے سامنے سربہ سجود ہوتی ہے تو وہ ہے مذہبی انتہا پسند ہر مقام یو سی وزیرستان میں ہماری افواج پاکستان کے سینکڑوں فوجی شہید ہو گئے یہ میرے لئے علمیہ ہے کہ سلطنت پاکستان میں ہماری زمین پر ہمارے فوجی ان جہادیوں کے ہاتھوں شہید ہو جائے اور آپ خاموش بیٹھے رہے میں اس کی بھی مذہب مت کرتا ہوں اور طالبان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے طالبان کو پورے فرنٹیر میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے وہاں پر باربر کی شاپ پہ بند ہو رہی ہیں وہاں پر ایک دانشور نے ایک کتاب لکھی تھی ملائیت کے خلاف سوات کر رہنے والا ہے میں اس کے گھر جا چکا ہوں تازیت کرنے اس کو قتل کر دیا گیا یہ تو ان کی انٹالرنس ہے یہ تو ان کی وحشیانہ اور ٹی وی کی اوپر جو آپ فروعی اور جہالت کے پرچار ہو رہے ہیں مذہب کے نام پر اوہ 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 بازوقات سر پکڑ کر آدمی کہ یہ کیا ہو رہا ہے جہالت کا فروع اس مذہب کے نام پر دینا کہ نہیں ہر چیز ہر چیز بفتوے ہے ارے خدا کے واسطے رحم کرو اس ملک میں فتووں کی اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے جو جس کی فقہ ہے وہ اسے اپنے فقہ پر چلنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے فرقہ وارانہ جماعتوں پر مکمل پابندی یعنی کہ قانون ہونے کے باوجود کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے بھائی کوئی ظلم ہے کہ جو نشتر پار کا سانیہ ہوا بدترین سانیہ جہاں پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہمیں ولادت کے دن پچھلے سال جو کچھ ہوا رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک اس کی جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا سر اس جوڈیشل کمیشن کو اس حکومت نے اپنی کارروائی مکمل کرنے سے روک دیا کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس بھیانک اور وحشیانہ فیل کا ارتکاب کرنے والوں کو کچھ سزا ملنے چاہیے تھی جو نشتر پارک میں دہشت کر دی کے واقعات تو اس سے ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے بھائی میں یہ پوچھتا ہوں حکومت سے کہ آج جو جن لوگوں نے پارچنار میں معصوم شہریوں کو قتل کیے ایک ہفتے تک کہا ان کو کیوں نہیں روکا وہ کہاں سے آئے تھے سر اقبال حیدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ روشن خیالی کو امپوز نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مذہبی جو اپنا فکر ہے جنونیت کو بھی امپوز نہیں اس کو امپوز کرنے کی بھی اجاز نہیں ہونی چاہیے دیکھیں میں تو یہ بات ارز کروں گا کہ ہر سوسائیٹی کے ہر معاشرے کے اپنے نارمز ہوا کرتے ہیں اقدار ہوتے ہیں بین ان نارمز اور ان اقدار کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے جب ان اقدار کو یا اس لیول کو کہیں پر ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ سوسائیٹی ہے وہ اس کے خلاف ایک اپنا ریاکشن ظاہر کرتی ہے اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اور میرے اپارٹمنٹ کے دائم آئے گئی یہ قہبہ گری کا کام شروع ہو جائے میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ پولیس کے پاس جاؤں گا کہ یار اس کو بند کرواؤ میں یہی کر سکتا ہوں کسی افسر سے رابطہ کروں گا میں انتظامیہ سے رابطہ کروں گا بہت ہوا تو عدالت کے اندر چلا جاؤں گا لیکن اگر ساری عدالتیں بند ہو جائیں اگر سارے پولیس افسران اس کے اوپر کارروائی کرنا چھوڑ دیں اگر تو پھر اس ملک کے اندر کیا ہوگا یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے بنیادی بات ہے جو اس ملک کے اندر ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ادم برداشت مسلمانوں نے تو بہت برداشت کیا ہمیں کتنا قتل کیا گیا عراق کے اندر ہمیں کتنا قتل کیا گیا افغانستان کے اندر ساڑھے چھے لاکھ مسلمانوں کا خون عراق میں بہایا گیا ڈائی لاکھ مسلمانوں کا خون افغانستان کے اندر بہایا گیا اب بھی کیسے کہ ادم بڑت امریکہ نہیں یہی تو ہے امریکہ نے مارا ہے وہاں پہ جتنے سنی اور شیعہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اتنا امریکہ تو نہیں مار رہا امریکہ نے مار رہا ہے یہ بات غلط ہے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ یہ امریکہ نے پہلے خود براہ راست بمباری کر کے قتل کروایا اب اس نے ایک دوسری تدبیر اختیار کی ہے کہ وہ سنی کو شیعہ سے لڑانا چاہتا ہے وہ فرقوں کے اندر باٹ دینا چاہتا ہے وہ ان کو آپس میں باہم متصادم کرنا چاہتا ہے پارا چنار کے اندر بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت موجود ہے کہ امریکہ ہمارے پڑوسی ملک ہمارے ہمسایہ ملک ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اس لیے اس کی یہ خواہش ہے کہ پورے ریجن کے اندر ایک شیعہ سنی فساد شروع ہو جائے ہر جگہ پر معتاد رہنے کی ضرورت ہے ہم اس فرقہ واریت کی شدید مضمت کرتے ہیں لیکن میں پھر اسی بات کی جانب آؤں گا کہ صبر اور برداشت اگر اس کا مادہ کہیں پر موجود ہے تو وہ تو مسلمانوں کے اندر موجود ہے مسلمانوں نے اس کو برداشت کیا ہے مغرب کی یہ کیفیت ہے کہ ہمارے نبی کے خاکے بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کو صبر اور ضبط کا مشورہ دیتے ہیں اس کے اوپر نہ کوئی معافی مانگتے ہیں نہ کسی طریقے سے اس کو کمپنسیشن کی کوئی کوشش کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے اگر آج کے مسلمان نے کوئی غلطی کیا تو میرے نبی کو کیوں یہ اس طریقے سے نشانہ بناتے ہیں مسلمان اس بات کو قبول نہیں کرے گا برداشت نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کی شدید مضمت کر چکے ہیں کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں اکبر بکتی کا قتل کرنا پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ ہے بلوچستان کے اندر نوجوانوں کو غائب کر دینا اور پورے ملک میں گمشدہ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ سب جہادیوں کے پاس چلے گئے ہیں میں تو یہ بات ارز کرنا چاہوں گا حقائق کو سامنے دیکھنا چاہیے ہزاروں نوجوان آج اس ملک کے اندر غائب ہیں اس ملک کے اندر مختلف اداروں نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے آج کسی کنٹرولڈ انارکی کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح کوئی کنٹرولڈ ڈیموکریسی چل رہی تھی اب ایک کنٹرولڈ انارکی اس ملک میں پھیلائی جا رہی ہے میں انداروں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ کنٹرولڈ انارکی کسی وقت بھی انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے کنٹرول کرنے والے ہاتھ مفلوچ زدہ ہو جاتے ہیں فالد ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے آ کر کس نے ان ہاتھوں کو توڑ دیا ہے اور ساری دنیا کی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں لیکن یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حکمران آج اس ملک کے اندر مصطفی تہذیب کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کر لیں اس دنیا سے یہ حکمران مٹ جائیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام باقی رہے گا یہ ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ملک مجھے ذرا یہ بات بھی کہہ لینے دیجئے کہ آج اس ملک کے اندر ویسٹڈ انٹریسٹ کے اوپر بیرونی سرمایے کے اوپر بہت سارے موقفوں کا اظہار کیا جا رہا ہے سوسائیٹی کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر اگر یہ معاشرہ موجود ہے مسجد تو اسلامی معاشرے کا مرکز ہوتی ہے مہور ہوتی ہے جب محراب و ممبر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے زمین و آسمان تک فرشتوں کے پنوں کی پھڑ پڑا ہٹ کی آواز آتی ہے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نئی معاشرے کے اوپر رحمت ہوتی ہے جب اس مسجد کے محراب و ممبر سے اشہدو انہ محمد رسول اللہ ادا ہوتا ہے تو الحمدللہ زمین سے آسمان تک فرشتے درود و سلام بھیجتے اور ہر اہل ایمان ہے جس کا دل اپنی جگہ پر مضبوط طبانہ طاقتور ہو جاتا ہے لیکن آج مسجدوں کو پابند کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کے لاؤڈ سپیکر بند کیے جارہے ہیں کہ تم معاشرے کے اندر یہ ہمارے نبی رحمت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے اندر ہر ایک کا حق دیا ہے تہذیب ہم کو سکھائی ہے باپ کا کیا حق ہے ماں کا کیا حق ہے بڑے کا کیا حق ہے ہمسائے کا کیا حق ہے استاد کا کیا حق ہے شاگرد کا کیا حق ہے آج جو لوگ مسجدوں کی آوازوں کو عوام تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں وہ دراصل اس معاشرے کے نارمز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی حقوق کا تصور ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جبر کو اسی طریقے سے معاشرہ قبول کرتا رہے گا اور کمی اور ملازم بن کر جس طریقے سے وہ چاہیں اور جس طرف قوم کی باگدور چلانا چاہیں امریکہ کی جھوڑی میں لے جا کر ڈال دینا چاہیں کسی شیطانی تہذیب کو ہمارے اوپر مقرر کر دیں عوام اس کو قبول کر لیں گے معاشرہ کے معاشرہ کے پلیز اس بات کو میں تفریق پیدا رکھیں کہ اسلام صرف پاکستان تک محدود نہیں بازید کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن وقفے کا ٹائم ہوا ہے تو وقفے کے بعد ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ناظرین اساساں گھڑ رہ جو ملوں تھا ایک نڑے وقفے کھاں پھائیں